موسیقی اسلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طالت افضا سے بزنس فائنانس کے 26 لیکچر میں ہو رہی ہے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک دسکشن کو وائنڈ اپ کیا تھا اور ایک نئے ٹاپک کے اوپر دسکشن کو شروع کیا تھا تو ہم پہلے پورشن آف دی لیکچر میں بات کر رہے تھے کومن سٹاک ویلیویشن کی اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ کومن سٹاک ویلیویشن میں ٹائم ویلی آف منی ہی کے کانسپٹ کو ہم یوز کرتے ہوئے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ ایک پٹیکلر شیئر کی ویلیو کیا ہے اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ کومن سٹاک کے فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کرنی شروع کی کہ ہمارے پاس سے ایک اور ٹائپ آف ایکوٹی بھی موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریفر سٹاک تو ہم اس کو پٹیکلر سٹاک کو پریفر سٹاک کیوں کہتے ہیں اور اس کے کیا دوسرے فیچر نوملی جہاں وہ موجود ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم نے دسپیشن کی تھی تو ہم نے پریفر سٹاک کو کہا کہ we call it پریفر سٹاک because ان کی پریفرنس ہے over the common stock on the dividend distribution or the income of the firm plus on the assets in case of the liquidation of the firm کہ پریفر سٹاک جو ہے ان کی پریفرنس ہے کہ اگر فرم جو ہے وہ انکم ان کرتی ہے in a particular year اور board of directors جو ہے وہ decide کرتے ہیں to declare the dividends تو سب سے پہلے dividends جو ہے وہ پی کیے جائیں گے to the prefer stockholders and then later on جو ہے to the common stockholders اسی طرح اگر فرم جو ہے وہ liquidate کرتی ہے bankruptcy یا کسی اور وجہ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ when the assets are sold تو سب سے پہلے external ہمارے جو claims ہیں creditors کے ان کو pay off کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو remaining amount ہوگی when shareholders کی turn آتی ہے تو ہم سب سے پہلے pay کریں گے to the prefer stockholders and then later on to the common stockholders تو ہمارے جو prefer stocks ہیں ان کی ایک specific جو ہے وہ stated value ہوتی ہے اور وہ stated value جو ہے اس کے مطابق ہی ان کا جو dividend ہے وہ pre-decided ہوتا ہے تو جب ہم prefer stock کی بات کرتے ہیں تو it basically is a kind of hybrid security کہ اس میں کچھ features جو ہیں وہ bonds کے ہیں اور کچھ features جو ہیں وہ common stock کے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ fixed dividend ہے pre-decided dividend ہے تو it resembles to the bond اور جب ہم کہتے ہیں کہ dividend اس وقت پہ کیے جاتے ہیں جب board of directors جو ہیں وہ decide کرتے ہیں declare کرتے ہیں تو then it resembles to the equity for tax purposes and for the legal purposes ہماری جو prefer stock holders ہے it is classified under the equity section اب prefer stock کے there are certain other features as well ایک feature ہے اس کا cumulative and non-cumulative non-cumulative ہوں گے تو پھر صرف اور صرف current year کے dividend جو ہیں وہ pay کیے جائیں گے اب اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ where should we classify the prefer stock is it a debt or is it an equity so there are certain features جس میں ایک feature یہ ہے کہ ہمارے prefer stock جو ہیں وہ callable بھی ہو سکتے ہیں they can be converted into shares of common stock تو یہ دونوں features جو ہیں وہ resemble کرتے ہیں to the bonds کیونکہ ہمارے bonds جو ہیں پچھلی discussion میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ بھی callable ہو سکتے ہیں اور وہ جو ہیں convertible بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں tax purposes کی تو جو prefer stock holders ہیں ان کو dividend جو ہیں وہ pay کیے جاتے ہیں they are fully taxable اس لئے dividend payment to the prefer stock holders is not tax deductible for corporations point of view یعنی corporation بھی اس پر tax دیتی ہے اور individual وہ بھی اس پر tax دیتے ہیں پہ یہ resemble کرتا ہے to the common stock the final bottom line is there are certain features جو resemble کرتے ہیں to the bonds لیکن جب ہم اس کو legally classify کرتے ہیں تو ہم prefer stocks کو classify کرتے ہیں under the equity section اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی stock markets stock markets کو discuss کرنے سے پہلے ہم نے دو طرح کی markets کی بات کی ایک تھی primary market اور دوسری تھی ہماری secondary market ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری primary market ہے اس میں نئی securities issue کی جاتی ہیں by the company اور the issuer to the investor اور یہ first time issue ہوتی ہیں جب secondary market میں already issued securities جو ہیں وہ trade ہوتی ہیں among various investors جو ہماری stock market ہے basically it is a secondary market تو stock market کے اندر بھی ہمارے پاس دو طرح کے participants ہوتے ہیں facilitator ہوتے ہیں جو کی اس transaction کو complete کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک تھا ہمارے brokers اور دوسرے تھے ہمارے dealers تو dealers کو ہم نے یہ کہا کہ they buy and sell securities وہ خود buy کرتے ہیں اس کے بعد sell کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ایک maintain inventory ہوتی ہے securities کی at all times just like the used car dealers دوسری طرف ہمارے پاس brokers ہوتے ہیں brokers they do not maintain an inventory they do not buy and sell rather کیا ہوتا ہے کہ they facilitate the buying and selling buyer or seller کو آپ اس میں facilitate کرتے ہیں brokers and they charge a commission for that they resemble to the real state brokers to do tarah ki parties facilitate transactions in the stock market اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کنکلیوٹ کر دی اپنی discussion for the valuation of the common stock اب ایک اور important topic ہم نے شروع کیا پچھلے ہی لیکچھر way that was the topic of capital budgeting جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری finance manager کی تین main areas of responsibilities میں سے سب سے زیادہ important decision making area of responsibility جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ what long term investments should be undertaken کون سی کرنی چاہیے so that کہ اس کا impact جو ہے on the firm جو ہے that should increase the shareholders wealth part ہمارے پاس dois responsibility areas ہیں ایک ہے کہ ہم decide کریں کہ ہمارے debt اور equity کی ratio کیا ہوگی جس ہم کہتے ہیں capital structure انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پہ بھی discussion کریں گے اس کے بعد working capital management کیا level ہونا چاہیے ہمارے پاس current assets کا تو اس کے بارے میں میں مزید ڈسکشن انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے لیکن تینوں ایریاز میں سے سب سے ایمپورٹنٹ ایریہ تھا تو ڈیسائیڈ آباؤٹ ڈی لانگ ترم ڈیسیشن تو اس لانگ ترم ڈیسیشن کے لیے جو ہم کپٹل باجیٹنگ کے کانسپٹ کو انٹروڈیوز کرنے والے ہیں بسیکلی اٹریلیٹس ٹو دی الوکیٹنگ آف دی باجیٹ اب ہمارے پاس کئی آلٹرنیٹیوز موجود ہو سکتے ہیں ہمارے پاس آپشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں تو ہم کس کو سیلیکٹ کریں کیا کرائیٹیریہ جو ہم وہ نوملی یوز کیے جاتے ہیں پھر سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا لیکن ان میں سب سے زیادہ useful جو ہے اور commonly used جو ہے that is net present value تو ہم نے شروع کی تھی اپنی discussion from the net present value تو net present value میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ whenever the market value of the project is more than the cost of the project then we have positive net present value whenever we have the market value of the project less than the cost of the project then we have the negative present value net present value اس کے لئے ہم نے use کیا تھا وہی time value of money ہی کے concept کو کیونکہ we are talking about cash flows جو کی اکر کریں گے sometimes in future اور decision ہمیں آج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم cash flows کو estimate کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو discount back کرتے ہیں in terms of today اور اگر کوئی initial cost of the project ہے تو وہ بھی اس میں سے subtract کر کے net present value جو ہے وہ calculate کرتے ہیں bottom line basic principle جو ہے ہمارا کیا تھا net present value کے لئے کہ جب بھی ہم net present value کا criteria use کریں گے تو the projects having the net present value positive should be accepted and those projects which have negative net present value should be rejected کہ جب بھی ہمارے projects کی net present value positive آئے گی تو ہم جہاں اس کو accept کریں گے اور جب negative آئے گی تو ہم اس کو reject کریں گے of course اس میں time value of money کا concept use ہو رہا ہے required rate of return is another important factor تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ یہیں سے مزید کریں گے کہ ہم یہیں سے مزید کریں گے کہ ہم یہاں سے دسکسیں گے the capital budgeting techniques various methods to make the long term investment decision making ہم complete کریں گے اپنی discussion on the net present value پہ and انشاءاللہ then we will start talking about another criteria of the payback period and if the time will permit so then we will also talk about the average accounting return method تو انہی تین چار کرائیٹیریا کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم نے پہلے شروع کیا ہوا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کا اس کی ایک ایک اگزامپل لیں گے تو فردر کلاریفائی ایٹ پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے سیکنڈ کرائیٹیریا which is the payback method دو تین اگزامپل لینے کے بعد we'll talk about the weaknesses and the strengths of that particular method and then if the time will permit we will also talk about the average accounting return method AAR ہم شروع کرتے ہیں اپنا وہی ڈسکشن net present value کی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ how can we use the net present value method دیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس basic principle کیا ہے that we have written on this particular slide and investment should be accepted if the net present value is positive and rejected if it is negative and suppose there is another possibility کہ it is neither neither negative nor positive تو اس صورتحال میں اگر ہمارے پاس NPV جو ہے وہ zero آجائے تو ہر کیا سناریو ہوگا کیا سچویشن ہوگی تو جب ہمارے پاس NPV یا net present value جو ہے وہ zero آجاتی ہے تو then we will be indifferent کہ should we be taking it or should we not be taking it so that is kind of subjective and there are two main comments ایک ہی ہے کہ جب ہم net present value calculate کرتے ہیں تو ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں کہ discounting method use کرتے ہیں for the cash flows so discounting method is not that much complicated it is kind of mechanical وہی جو ہم نے پیچھے بھی use کیا تھا جب ہم time value of money کی بات خود کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے later on کیا کیا تھا کہ we applied the concept of the time value of money جب ہم value کر رہے تھے bond کو اور stocks کو لیکن important کیا ہے زیادہ peculiar کیا ہے زیادہ important کیا ہے that is کہ ہم cash flows کو estimate کریں اور اس کے ساتھ ساتھ required rate of return کو determine کرنا is more important and secondly جب ہم بات کرتے ہیں net present value method کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ net present value جو ہے اگر وہ positive ہے تو it will add value to the shareholders wealth اگر وہ negative ہے تو share کی value جو ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن اصل یہ سارا کچھ بیس کس پہ کرتے ہیں ہمارے estimated cash flows کے اوپر اگر ہم true market value دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے we should place that project in the market for sale اور دن we can get the true market value of that particular project and of course we are unable to do that تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہمارے جو estimated cash flows ہیں اور جو ہمارا required rate of return ہے ان کی estimates reliable ہونا بہت ضروری ہیں تو focus کس چیز پہ ہے کہ جب ہم کسی بھی long term capital project کے cash flows کو estimate کر رہے ہیں یہ اسے related rate of return کا figure جو ہے وہ لے رہی ہیں تو ہمارے جو estimates ہیں they should be reliable جس کو فردر explain کرنے کے لئے net present value ہی کے concept کو let's take another example کیونکہ پچھلی example میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پر سے ایک project ہے جو کے annuity کی شکل میں ہے اب ہمیں ایک example لیں گے جس میں ہمارے پاس cash flows mixed ہیں they do not remain the same and then we will try to see ہماری NPV criteria کی basis پہ اس particular project کو accept کرنا چاہیے یا کہ رجیکٹ کرنا چاہیے so suppose we are asked to decide whether or not a new product be launched based on projected cost and sales we two thousand dollars in the first two years and four thousand dollars in the next two years and five thousand in the last year project ہمارے پاس اس کا time period is five year ہمارے cash flows first two years لئے different third and fourth year لئے different and fifth year لئے different so it would cost about ten thousand to begin production given a 10% discount rate what should we do meaning thereby ہمارے پاس required rate of return for the investor is 10% or the discount rate is 10% so should we be undertaking this project or not اب ہم کیا کریں گے کہ انہی projected cash flows کو discount back کریں گے initial cost کو اس میں سے subject کرنے کے baad we will see whether we come up with the negative NPV or the positive NPV so the total value of the product by discounting its cash flow to present will be PV is equal to 2000 ہمね discount کیا at 1.1 first year ka 2000 1.1 to the power 2 plus 4000 third year 1.1 to the power 3 plus 4000 divided by 1.1 to the power 4 and finally aakhri saal mein 50 year mein my cash flows are 5000 so we have 5000 discounted at a rate of 10% for 5 time periods so 1.1 to the power 5 so we have 1008 18 plus 1653 plus 3005 plus 2732 plus 3105 is equal to 12,330 ye thi humari present value of the cash flows of the net present value lena hai or ye present value of the cash flow is basically the market value based on the estimated figure and the required rate of return of 10% so jib humane net present value lena hai to hum kya karengi kya 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 so when we take that ratio we have 200 divided by 500 is equal to 0.4 years for this particular project so the payback period in total is 2.4 years or above 2 years and 5 months now in this two examples we calculate kya payback period in the example and the other example and the two only we have a fraction of years now the question arises that we can calculate payback period kya 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 decision making use kya so based on this method of calculating payback we can make decisions on investment decide on the cut off time say two years for the investment accept all the projects having payback of two years or less and reject all those having payback period more than two years kya 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 یہ ہے 2 years کا تو ہم وہ سارے project accept کر لیں گے جن کا payback period is less than 2 years اور ہم وہ سارے project reject کر دیں گے جن کا payback period is more than 2 years تو payback period ہی کے concept کو further elaborate کرنے کے لئے اب ہم ایک example لیتے ہیں comprehensive جس میں ہمارے پاس 4-5 project ہیں پھر different cash flows اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سارے project کے لئے ہم کس طرح calculate کرتے ہیں payback period and then we'll decide کہ whether we should undertake the project or we should not undertake the project so let's look at this particular data set تو اس میں ہم جو ہے 4 years کے cash flows لے رہے ہیں اور time period 0 جو ہے that reflects the initial investment اور یہی وہ initial investment ہے جس کو ہم نے recover کرنا ہے from these cash flows تو project ہی ہے تو project ہی ہے initial cash outflow is 100 cash flow is generated by the project after first year 30 second year 40 third year 50 and fourth year is 60 so if we add up the cash flow from the first year and the second year they add up to 70 but what we need is 100 so the balance is 30 now this balance 30 کو ہمیں third year میں سے لینا ہے لیکن third year کے اپنے cash flows جو ہیں وہ کتنے ہیں they are 50 so we need to take a fraction of 30 as a ratio to 50 3.5 so that is approximately اور exactly speaking 0.6 so total اس کا payback period for the project a کتنا ہوگا 2.6 years اب ہم دیکھتے ہیں project b کو initial cash outflow کتنا ہے minus 200 cash inflows at the end of the first year is 40 at the end of the second year is 20 and at the end of the third year is 10 اگر ہم ان سارے cash flows کو بھی add up کر لیں تو ہمارے پاس total amount کیا ہے 40 plus 20 plus 10 is 70 جبکہ ہمارے پاس outflow جو ہے that is 200 so all the cash inflows including first year second year and third year they are not sufficient enough to give us back the initial cash outflow of 200 then we talk about the project c اس کی initial cost کتنی ہے یا outflow کتنا ہے that is 200 inflows are 40 for the first year 20 for the second year 10 for the third year and finally 130 for the fourth year تو اگر ہم add up کر دیں ان کو 40 plus 20 60 plus 10 70 تو ہمارے پاس 70 ہے at the end of the third year and then we add 130 into it so we come up exactly with 200 تو جو project c ہے وہ ہمیں initial investment payback کرے گا after 4 years اب ہم بات کرتے ہیں project d کی project d میں ہمارے پاس initial investment یا outflow is 200 cash inflows at the end of the first year is 100 at the end of the second year is another 100 تو ہمارے پاس کیا آ گیا کہ 100 plus 100 200 they are recovered after 2 years جب ہم third year کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور cash outflow ہو گیا 200 کا جو ہم recover کر لیتے ہیں fourth year میں ہمارے پاس یہاں پہ دو payback period آ گئے ایک دو سال آ گیا اور ایک چار سال آ گیا پھر بات کرتے ہیں project e کی cash outflow is minus 50 اور اس کے بعد inflow at the end of the first year is 100 and then at the end of the second year ہمارے پاس negative 50 million so this is kind of unrealistic project کہ ہمارے پاس پہلے سال میں initial investment جو ہوا recover ہو جاتی ہے بلکہ six months میں ہی recover ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ project جو ہوا negative cash flows جو ہوا generate کرتا ہے تو اس صورتحال میں ہمیں ایک بہت ہی important lesson جو ہے وہ ہم لن کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے project undertake کریں کہ وہ initially بہت کم time period میں ہمیں cash payback کر دیں لیکن اس کے مال huge negative جو ہے وہ cash flows generate کریں as is the case for the last project e تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا payback period جو ہے that gives us rational decision making criteria کیا سب انہی سارے decisions کو calculations of the payback period for all of these projects we have summarized on this particular slide payback period of project a is 2.6 years جیسے کی ابھی ہم نے calculate کیا project b never pays back because اس کی initial amount ہی ہمیں recover نہیں ہوتی project c has a payback period of 4 years کہ total amount ہمیں واپس ملتی ہے at the end of the fourth year which was 200 200 outflow تھا ہمارے total inflow جو ہے at the end of the fourth year sum up to 400 project d has two payback periods year two and then four years as well both are correct کہ ہم صرف initial ko دیکھیں minus 200 ہے اور اس کے baad first year second year ke cash flows ko دیکھیں تو وہ plus 200 ہیں and then third year mein minus 200 and then fourth year mein the recovery of that 200 is made project e is unrealistic but it pays back in six months thereby illustrating that a rapid payback does not guarantee a good investment so that basically is the summary of all of these calculations here اب ہم نے ابھی تک جو ہے دو investment criteria جو long term investment ki selection ke criteria جو ہے وہ discuss ہی ہے ایک تو تھا net present value کا اور دوسرا ہمارا payback پی کا ہم ہم compare کرنا چاہیں گے دونوں ہی methods کو یہ اگر ہم payback period method کو compare کریں net present value method کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا observations جو ہیں وہ آپ ہوں کہ time value of the money is ignored کہ جب ہم آپ کو یاد ہوگا net present value calculate تک ہم سارے future cash flows کو discount back کرتے تھے time value of money جو ہے اس کا role was very obvious کہ اگر ہمیں third year میں ایک large amount ملتی ہے تو اس کو discounting جو ہے factor بڑا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس value اس کی کم ہے وقت کم ہے اس amount کی جو ہمیں ملے گی further in future as compared to the amount جو ہمیں near future میں so one drawback of the payback period method is کہ it ignores the time value of money concept ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس initial investment وہ in total کب recover کر لیتی ہے firm پھر ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف and that is it fails to consider risk differences کہ جب ہمارے پاس چار پانچ اچھے پروجیکٹ ہیں سم اچھے پروجیکٹ سار مور رسکی ان سم اچھے پروجیکٹ سار رسکی ہمارا فوکس جو ہے صرف اور صرف payback period method ہی کے اندر کس چیز پہ ہے کہ کتنے عرصے میں ہماری initial investment جو ہے وہ recover ہو جائے گی cash flows کو add up کریں تو کیا تھا we had a separate discount factor for each and every project اور وہ جو discount factor تھا اس میں incorporated تھا the element of risk زیادہ رسکی پروجیکٹ کا discount فیکٹر زیادہ ہوگا کم رسکی پروجیکٹ کا discount فیکٹر جو ہے وہ کم ہوگا لیکن جب ہم payback period method کی بات کرتے ہیں تو ہم risk دیفرنسز کو totally ignore کر دیتے ہیں and finally it does not provide an objective basis for a particular number for the cut-off period جب ہم نے payback period method کی بات کی ہم نے کا project selection جو ہے کس طرح ہوگی ہے جو بی بیس ڈ آن سٹینڈر اور کٹ پوائنٹ کی اگر ہمارا payback period جو ہے calculated payback period is less than that calculated standard point ہم accept کر لیں اور اگر ہمارا calculated جو ہے that is more than that standard تو ہم اس کو reject کر دیں گے ٹھیکی وہ standard جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے of course there is no objective criteria that is based on the subjective judgment so that is another weakness when we are comparing our payback period calculation with the NPV net present value technique so یہ تو تھا ہمارا comparison اب مزید دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا یہی جو payback period ہے اس کے 20 certain advantages ہیں اگر ہم اس کو NPV سے ہی compare کریں تو we can simply say NPV is superior to the payback period method لیکن دیکھتی ہیں real life situation میں رہی ہے ہماری payback period method which means کہ positive connotations ہیں کچھ strong points ہیں جس کی basis پہ جب فرم ہیں اس کو use کر رہی ہیں let's look at them جس میں جس پہلی ہے simple and easy to calculate useful for large number of small investment decisions by corporation کہ ہمارے پاس جو companies ہیں وہ small duration کے لیے shorter duration کے لیے ایک simple and easy calculation موجود ہے payback period کی جو ان کو rough estimate دے دیتا ہے اور اسے وہ calculate کر کے وہ اپنے decisions making میں payback period method کو use کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں اس کی دوسری benefit and that is کہ its bias towards short term project emphasizes on liquidity that is quickly freeing up cash for payback period calculations کرتے ہیں تو most of the time ہم کون سے projects accept کرتے ہیں ہماری tendancy ہوتی ہے کہ short term duration والے جو project ہیں ان کو accept کر لیتے ہیں اور اسی point کو further elaborate کرنے کے لیے ہم ایک example بھی لیں گے جس میں ہم پاس short term project ہو گا اور long term project ہوگا ہم use کریں گے payback period method and then we also calculate the net present value اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس payback period method ہے اس کی بائس نس سے زیادہ short term کی طرف جاتی ہے short term project کی طرف جاتی ہے اس ایک benefit ہو جاتا ہے کہ short term project میں جب ہم invest کرتے ہیں تو very quickly جو amount invest کی ہوتی ہے organization نے وہ واپس آ جاتی ہے which becomes a source of liquidity for the firm thirdly it adjusts for more uncertain cash flows expected in later part of a project life though by ignoring them altogether کہ ہمارے payback period کی calculation ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ initial time period کے cash flows جو ہیں ان کی بڑھ جاتی ہے لیکن ہمارا payback period جو ہے وہ simply focus کرتا رہتا ہے ہمارے current اور immediate cash flows کو تو مزید short term bias کو explain کرنے کے لئے let's take an example here consider the following investments ایک ہے ہمارے پاس long term اور ایک ہے ہمارے پاس short term دونوں ہی کی initial investment is exactly the same جو long term ہے اس کے cash flows جو چار سال تک آئیں گے جو short term ہے اس کے cash flows جو دو سال تک آئیں گے لیکن initial investment دونوں ہی کی برابر ہے $250 $ So year zero میں $250 for the long project and $250 for the short project cash flows for the first year $100 for the long and $100 for the short for the second year $100 for the long and $200 for the short and then zeros for the short for the third and the fourth year but even cash flow for the long project even for year number three and year number four year $4 only equal cash flows are $100 $200 we want to calculate payback period $250 we want to recover so the payback period on the long is how many $100 for the first year $100 for the second year and then we need how much $50 is left and then we have the $100 for the third year so we need to take a ratio of $50 to the $100 so we have two full years plus $50 over $100 for the third year so we have two and a half years or 2.5 years the payback on this short project is how many years in the first year 200 and we want 150 so what we would like to do is one full year plus the balance is 150 as a ratio to the cash flow of the second year which is 200 so we have 1 plus 150 as a ratio to 200 is equal to 1.75 years so with a cut off point of 2 years short project is accepted which duration is 1.75 years and long project is rejected now question arises that our long project in total 4 years 400 cash flow generate car and total cash flows are 300 and then 200 so the payback period calculate the short project payback period was less than 2 so we will be accepting and long cash is more than 2 so we should be rejecting it physical further analyze karne ke liye hum net present value calculate karte hain so suppose we require a 15 percent return on this kind of investment then NPV for the two investment is the net present value for the short is equal to minus 250 which is today and there is no need to discount it plus 100 for the first year divided by 1.15 discounting it back by one time period plus 200 divided by 1.15 to the power 2 discounting back by two time period so the total net present value is equal to minus 11.81 then is the NPV for the long project cash out flow or the cost is minus 250 plus hundred which means it is an annuity so we are going to discount it back by 4 time periods so we have 100 multiplied by 1 minus 1 over 1.15 to the power 4 divided by 0.15 is equal to 35.5 agar aap is ko dekhen to hum ne wohi annuity ka formula liya hai ke 1 minus 1 over r to the power t and then this thing is divided by r to jim initial investment ko subtract karte hai to we come with a positive NPV to positive NPV is 35.5 for the long project whereas short project ki hama aapas negative NPV hai which is 11.81 so ab agar hamane based on the NPV decision karna ho to kya hogha definitely we will be accepting the long project and we will be rejecting the short project so we can see that the NPV of short term investment is negative which would diminish the value of the shareholder equity longer term investment increases shares value which we talk about net present value and calculate net present value then our decision does not coincide with the decision which we used to payback period method we have done short term project accept long term reject the NPV which we said net present value which positive is share value to increase on that criteria we should be accepting the long term project so this is where we say that our payback period method is normally bias to the short term project but it provides liquidity for the firm easily cash can be made available so advantage is most of the time organizations payback period method use as a decision criteria when short term projects they undertake to take now we talk about some rise that we have to payback period method discussed the payback period summary the first point is a break even measure in accounting sense but not in economic sense that we calculate we see that our cash outflow which was our initial investment when we recover we only talking about the cash inflows and the outflows in an accounting sense we are not taking into consideration the time value of money is liye hamari job break even point that is in an accounting sense but not in an economic sense number two does not focus on right issue of impact period it does not focus on the value of the firm the impact of the project on the value of the firm well lastly has simplicity helpful for decisions on minor investment of the it ignores the time value of money which we have seen that NPV calculation time value of money use because we do not take care of the time value of money it requires an arbitrary cut of point this standard which we compare calculated payback period that is subjective there is no objective criteria for that and therefore we may come up with a wrong decision it ignores the cash flows beyond the cut of date of course because our payback period method initial cash out flow recover from the cash flows generated by the project to ignore the rest of the cash flows whereas jib NPV criteria use to do consideration and finally biased against long-term projects such as research and development and new projects long-term projects may make the payback period method most of the time short-term projects are the alternative is there to payback period method can we will end up selecting the short-term project and we will be saying no to the longer term projects is very simple to calculate easy اس لیے most of the time جو ہے even large size organizations who have a payback period method use کرتے ہیں for evaluating their small size project اور اور آل ہمارا payback period method جو ہے اس کی biasness to ہے that is in favor of the short term project and against the long term project because the very nature of the calculation of the payback period method is such کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی recover کرلیں initial cash flows کو اتنا ہی وہ project جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہی ایک اور concept آ جاتا ہے liquidity کا کہ ہمارا ایک اور positive point آ جاتا ہے اس سے payback period method ہی کو justify کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں ایک liquidity جو ہے وہ بھی provide کرتا ہے کہ جلدی جلدی ہمارے جو بھی project cash recover کر دیتے ہیں they provide the liquidity for the firm لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم payback period method کو دیکھتے ہیں کہ ہماری yardstick کیا ہے کہ calculated payback period method کو ہم compare کس سے کرتے ہیں certain yardstick کا cut-off point وہ cut-off point جو ہے ہمارے پر سبجکٹیو ہے اور وہ کیونکہ objective نہیں ہے اور وہ کیونکہ ابجکٹیو نہیں ہے سو ہی نے کام آفید ایسیناریو جس میں ہم ایک روم cut-off point کی وجہ سے ہی ایک plausible project کو ریجک کر دیں اور ایک پرس فائنلی اس کی ایک جو drawback ہے کہ payback period method جو ہے it does not focus on the project evaluation on the basis of کیس کی contribution in increasing the value of the firm کیا ہے جبکہ NPV criteria میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم وہ project لیں گے جو overall value of the firm کو enhance کر دیں with positive NPV اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا focus یہ نہیں ہے کہ اس project کی overall contribution جو ہے to the firm وہ کیا ہے we rather focus only on the liquidity جو کہ یہ project provide کرتا ہے to the firm یہ تو تھا ہمارا payback period method انشاءاللہ اگلے لیکشن میں ہم capital budgeting ہی جو کہ ہماری long term decision making کی certain criteria اس میں ہم بات کریں گے average accounting return کی اور اس کے ساتھ related دوسری میئے کو بھی discuss کریں گے تو آج کے لیے ڈاکٹر طالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی